فضل الرحمن اور مصطفیٰ کمال اسلام آباد میں گفتگو کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے محرومی پیدا ہو رہی ہے عام لوگوں میں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کو موقع ملنا ہے کہ ان محروم ذہنوں کو اپنے لئے استعمال کریں ناؤمید جب جنسان ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے کراچی جیسے شہر میں نوجوان خودکشیاں کرنے پر طلائے ہیں ایک ایک مہینے میں پانچ پچھ خودکشیاں ہو رہی ہیں جو شہر پورے ملک کو جو ہے وہ ستر فسد ریمن کما کر دیتا ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس وجہ سے ہم یہ گزارشات ہم یہ گفتگو جیو آئی ایک بڑی بڑی پارٹی ہے ہم نے اپنا میں نے گوش گزار کی ہیں کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے کہ ملک جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اور پورے ملک کی بات ہو پورے صوبے کی بات ہو کسی ایک شہر کسی گلی کی بات نہیں ہے تو الحمدللہ ہمارے موقف میں دونوں دونوں پارٹیز کے موقف میں بڑی ہم آنگی ہے اور ہم انشاءاللہ ساتھ مل کر ملک کے لوگوں کے لیے جو بھی بہتر ہوگا آئین اور قانون کے ظاہرے میں رہ کر ہم وہ کام کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لوگوں کے لیے جدوجہت کریں گے میں ایک دفعہ پھر شکریہ دیکھتا ہوں دل کی گہرائیوں سے مولانا صاحب کی ہسپیٹیلٹی کا ان کی میزبانی کا اور ان کے رفقہ کی میزبانی کا بہت شکریہ مولانا صاحب یہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فرمائے کہ عدم اتماع تحریک عدم اتماع کا جو چپٹر ہے وہ اوپن ہے کلوز ہے ستیفوں کا چپٹر اوپن ہے کلوز ہے اس گھرہ کلیر کرتے ہیں دونوں اوپن جب مولانا صاحب یہ بتا ہے خان صاحب نے پہلی دفعہ آئی اپنا الیکشن کمیشن کے حوالے سے بیان اس طرح تعمل آیا سامنے اور نکال کے اس میں کوئی وہ نہیں ہے ہم سارے چھانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو پہلے کریں کیونکہ ہماری ساری فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہو بھی ہے کہ بیونی مصفیصہ نہیں کیے لیکن دوسری بڑی پارٹوں کی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ریپورٹ شائع کرے وہ تو بڑی ملکمین ہے سارے اس میں کوئی وہ نہیں ہے دیکھیں وہ ساری زندگی اس کی اسی پہ گزری ہے کہ وہ بڑے آئیڈیل قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن عملی زندگی اس کے آئیڈیل گفتگو سے بلکل متصادم اور متعداد ہوتی ہے تو اب وہ فس گئے ہیں اور باقی پارٹیاں باقی پارٹیاں تو تم آج تک احتساب کرتے رہے ہو الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ہمارے خلاف کون گیا ہے الیکشن کمیشن نے تو ہمیشہ ہماری پارٹیوں کو سالانہ سالانہ حساب کتاب پیش کرنے پر بار بار خلاج تحصیل پیش کیا ہے اور ایک آپ ہیں جس کے بارے میں ہمارے اکبر بابر صاحب گئے ہیں وہ آپ کے پارٹی کے اساسی ممبر ہیں بنیادی میں وہ محسس ہیں آپ کے پارٹی کے اور آپ نے اکاؤنٹس چھپائے ہیں وہ حساب دکھائے جائے گا یعنی عجیب بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اپنے بیٹے کے کمپنی کے تنہا نہیں لے رہے ہیں تو یہ کیوں چھپایا ہے کہ تنہا نہیں لے رہا اور اس پر ان کو ناہل قرار دیا جاتا ہے تو وہاں پر تو تنکے کے اوپر سزادی جاتی ہے اور وہاں یہاں پر شہتیر جو ہے ان کے آنکھوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی آج پتا چلا کہ سارے سیاستدانوں کی کرپشن کو اکٹھا کر کے عمران خان کی کرپشن کے دس میں بیس میں حصے تک بھی نہیں پہنسکتی دوسروں کو بیزت کرنا ان کی تزلیل کرنا ان کی تزہیق کرنا نہ کرو اس طرح ورنہ ایک دن آئے گا کہ اللہ گھر بیٹے بیٹے دن رسوا کر دے گا اور یہی کچھ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ شخص الیکشن میں نااہل الیکشن میں ناجائز طریقے سے آیا ہوا کارکردگی کے لحظ سے نااہل اور اب میں نے ایک دوانے میں آپ کو پتا ہوگا جلسے میں کہا تھا کہ باقی تو افراد کے بارے میں سوال ہے کہ انہوں نے چوری کیا یا نہیں کی اس کا تو پورا ٹبر چور ہے اب پتا چلا ہے یا نہیں اور دوہزار گیرہ بارہ سے میں جو موقف دے رہا ہوں ویسے تھے ایک توتے کی صدا لوگ اس کو سمجھتے رہے ہیں لیکن اس شخص کے بارے میں اور اس کی پارٹی کے بارے میں اور اس کے ایجنڈے کے بارے میں اور اس کے پیچھے جو لا بھی بین نقامی کام کر رہی ہے اس پر جو نقطہ نظر میں نے اول دن سے دیا ہے قدم قدم پر آج اس کی تصدیق ہو رہی ہے ہر آئے روز ایک ایک آدم اٹھ کر اسی بات کا اعادہ کر رہا ہے اب مجھے ان باتوں کا اعادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اب ہر آدمی وہی باتیں کر رہا ہے تو ہم کچھی گولیوں کی سیاست نہیں کیا کرتے ہم بڑے نظریاتی قسم کے لوگ ہیں اور ملکی سیاست میں ہم اپنا ایک قدار رکھتے ہیں آج جس طرح وہ کہتے ہیں سیلف میٹ اپنی محنت سے اور اپنی محنت بھی کیا ہوتی ہے اگر اللہ کی مدد نہ ہو اگر اللہ ساتھ نہ دے تو اس کے نتیجے میں آج جمعیت علماء اسلام جس کے بعد کوئی مالیاتی وسائل نہیں ہے اور ہم اپنے کارکنوں کے چندوں سے چل رہے ہیں کوئی پاکستانیوں کی چندوں سے بھی نہیں چل رہے ہیں کوئی بیندالقومی باہر کے پیسے کوئی بھی نہیں لے سکتے نہ کسی کے را کے ایجنٹ ہے نہ کسی اور کے یہاں ہم اپنے کارکنوں کے ایک ایک روپے دو دو روپے کے چندوں سے کام نکالتے ہیں اور جو بھی نیا ایونٹ آتا ہے تو اسی کیلئے وقتی چندہ کر کے کام نکال لیتے ہیں اب ایسی جماعت کو آج اللہ نے جو قبولیت تنصیب کی ہے اور اس کے طرف لوگوں کی امیدوں کے نظریں اٹھی ہیں اور امید مابستہ ہو گئی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پر توقع کرتے ہوئے ہمارے آج کے بعد بھی یہ کوشش ہوگی کہ ہم عام آدمی کی توقعات پر پورا ہوتا ملانا صاحبی ملانا صاحبی کہ پی ٹی ایم کا ایک قائم حصہ ہے مصنوبی اس کے حوالے سے بہت کیا سرائی چل رہے ہیں خود ان کے لیڈر بھی داثر دے رہے ہیں جیسے ان کے معاملات اس کے اپلیسمنٹ سے تیہ ہو گئی ہیں اور اس کے نظرے میں میں سب آفس آئیں گے کیسے میں ریلیف مل جائیں گے تو کبھی ان سے کوئی باتشید ہوئی ہے دیکھیں دیکھیں پتہ نہیں میں تو پی ٹی ایم کا سرورہ ہوں میں آرز کرتا ہوں آپ اس کی بات نہ کہتے تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تو میں آپ سے آرز کرنا چاہتا ہوں پی ٹی ایم کا سرورہ میں ہوں میرے وہ کامپوڈنٹ ہیں اور سب سے بڑی جماعت ہم ان کو سمجھتے ہیں اپنے اتحاد میں ان چیزوں کا مجھے کم از کم علم نہیں ہے اور نہیں ان کے کسی ایک سینئر ذمہ دار آدمی نے آج تک میرے ساتھ ڈسکس کیا ہے بس آپ کی میڈیا کے ذریعے سے افواہیں گرس کرتی ہیں ہمارے کانوں کو بھی بات لگ جاتی ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر میرے نوجوان صحافی کوئی اس کا علم ہے تو فردلہ ہمارا کوئی اس کیشن کیوں نہیں ہے مرحان صاحب یہ بتائیے گا کہ جس مسئلے کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب آئے ہیں ایک کراچی میں دھرنا ہو رہا ہے آج چھتا روز ہے جماعت اسلام بھی اس کو لیت کر رہی ہے اور لوگ بھی اسے وہ سوسائٹی بھی شامل ہو رہی ہے تو کیس پر بھی بات ہوئی ہے کہ اس احتجاج جو بھی ان کے ساتھ شامل ہوا جائے کراچی کو حقوں کے حوالے سے جو احتجاج ہیں کان سیر اس حوالے سے میں اگر اجازت ہو تو میں آرز کروں جمعیت علماء اسلام پورے صوبہ سن کے حقوق کی بات کر رہی ہے اور پورے صوبہ صرف ایک شہر کے حقوق کی ہم بات نہیں کرتے جو حال کراچی کا ہے وہی حال لڑکانہ کا ہے جو حال کراچی کا ہے وہی حال لبابشاہ کا ہے پورا صوبہ سن تباہی کے دھانے پر ہے اور جمعیت علماء جس طرح پورے ملک کے اندر تبدیلی چاہتی ہے اس طرح سن میں بھی تبدیلی چاہتی ہے اور سن کے عوام کو حقوق دینا چاہتی ہے جو جماعتیں سن کے حقوق کے حوالے سے جمعیت علماء سے رابطہ کریں گی جمعیت علماء کے دروازے ان کے لئے کھلے رہیں گے جو ہمارے ساتھ مشاورت کرنا چاہیں گے اپنے احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا چاہیں گے جمعیت علماء ان کو ویلکم کرے گی تحال اس حوالے سے کراچی میں جو دھرنا ہو رہا ہے کسی جماعت نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا جب تک وہ رابطہ نہیں کرتے تب تک ان کے رابطے کے بغیر ان کی اسٹیج پر بیٹھنا میرا خالے کو مناسب نہیں ہوگا اللہ صاحب ایک آڈیو اس کا دور چل رہا ہے اور کل ایک اور آڈیو آئی ہے جس میں انکرز کو جو رہا ہے وہ کتے کہا گیا مریم نواز صاحبہ پروید عشید صاحب جس میں وہ کہہ رہے ہیں سارے میڈیا میں چل رہی ہے کسی کے علمے میں یہ کیسی سسم کا کلچر ہے کہ جو پسند نہ ہے اس کو کتے قرار دے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب زبان ہے بات یہ ہے کہ یہ برکتیں ہمیں پی ڈی آئی کی کلچر سے ملی ہیں جس کے برے اثرات ہر جگہ پڑتے ہیں اسی لئے قرآن کریم جو ہے وہ تو فہش قسم کی باتوں کو پھیلانے سے بھی اس لئے روکتا ہے کہ جہاں وہ ہمارے اسازہ فرمایا کرتے تھے کہ بری باتیں جو ہیں وہ مضمت کے لہجے میں بھی منجز میں مت بیان کرو کہ وہ اپنا اثرات چھوڑتی ہے تو اس حوالے سے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کے نجی باتیں بھی ہوتی ہیں آپ بھی گھر میں بیٹھ کر پھر دوستوں میں بیٹھ کر نجی گفتگو کرتے ہیں وہاں آپ کوئی بعض دفعہ الفاظ کا احتیاط بھی نہیں کر رہے ہوتے ایک ماحول آپس کا ہوتا ہوئے لیکن یہ جو آپ ایک لفظ کہیں سے سن لیتے ہیں اور اس کو آپ اٹھاتے ہیں آپ اس کو کیوں نہیں اٹھاتے کہ چوری چھوڑی کیوں ریکارڈنگ کی جا رہی ہے میں تو جو افراد مجھے گالی دیتا ہے اس کو اتنا مجرم نہیں کہتا ہے جتا کو دوسرا آدھے مجھے وہ گالی پہنچاتا ہے جو آدھے مجھے گالی پہنچاتا ہے جیسے اس نے مجھے گالی دیئے لہٰذا کچھ میڈیا کی دنیا جو ہے وہ بھی ذرا اخلاقیات کا عساب کرے دوسروں کے عیبوں کے پیشے اپنے بھائیوں کی چھپی ہوئی باتیں اور ان کی عیبوں کو مست ٹٹولا کرو ورنہ پھر اللہ تمہارے عیبوں کو ٹٹولے گا اور اللہ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں رسوا کر دے لیکن سب حکومان پہ جواب نہیں ہوتا ہے جواب نہیں ہونا پڑتا ہے تو حکومت کر رہے ہوتا میں یہ بات نہیں کہہ رہا یہ حکومت کا کام نہیں ہے فیٹل نیسٹر جو ہے وہ ایک نون الیکٹرک حکوم سے بات کر رہے ہیں اچھلی یہ چیز ہے اب ریکارڈ کون کر رہا ہے کیوں ریکارڈ ہو رہا ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ایک آدمی میں آپ سے گفتگو کروں گا آپ میرے دوست ہے میں آپ کے ساتھ گفتگو میں کھل کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں بعض دفعہ آپس کی گفتگو میں ایسے عرفات جو ہم باہر نہیں کہہ سکتے کہہ جاتے ہیں لیکن اس کو اگر آپ چھپ کے سے ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو یہ بھی تو اچھی بات ہے میں ایسی چیزوں کا اور ایسے الفاظ کے استعمال کے خلاف میں خود کوشش کرتا ہوں اور کبھی کبھی انسان ہیں کبھی ایک نامناسب لفظوں سے نکلی جاتا ہے مجھے اس پر پشیمانی ہوتی ہے کہ مجھے اس قسم کی بات نہیں کرنے چاہیے تھی اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی کا نام بھی گار کر بات نہ کی جائے مخالف ترین آدمی کو بھی اگر صاحب اور محترم اور جناب کا لفظ نہ بھی کہیں تو نام تو پورا لیں اس کا صحیح طریقے سے لیں تو میں تو خود اس اخلاق کو پھیلانے کی بھی بات کرتا ہوں نوجوانوں کی اس حوالے سے تربیت بھی کرتا ہوں اور الحمدللہ جس کو میں جو جمعیت علماء اسلام اس کا نوجوان نصل ہمارے زیر اثر ہے میرا خواہر میں اسی قسم کی تربیت ہر سطح پر ان کی ہوتی رہتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مصطفیٰ کمال اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کراچیزے سے شہر میں نوجوان خودخوشیاں کر رہی ہیں ہماری اور مولانا کے موقف میں ہم اہنگی ہے